کیونکہ ہمارے لیے خبر مہتوپون ہے ڈی بی کے نیوز بے مثال چار سال بھیلوڑا سے کبرجہ نریندر موڈی سنسد بھون کا لوکارپن رویوار کو کریں گے اس پر یوگ گروہ بابا رامدیو کا کہنا ہے کہ کل کا دن دیش کے لیے اتیاسک و گورو کا پل ہوگا اس کا بائشکار کرنا نادر بے اپمان ہے اسے میں کوئی بائشکار نہ کرے یوگ گروہ سوامی رامدیو کے سانیدے میں شنیوار سے شہر میں تین دی وسیع وشال دھیان بے یوگشیور کا آگاج ہوا ہے یوگشیور کی اس معاپتی کے بعد بابا رامدیو نے پریس سے موقاتب ہوتے ہوئے رویوار 28 مئی کو نئے سنسد بھون کا پردھان منتری نریندر موڈی دوارہ لوکارپن کیا جانے کے سوال پر کہا کہ دیش کے پردھان منتری موڈی کل سنسد کے نئے بھون کا اُدھگھاٹن کر رہی ہیں یہ ایک اتھیاسک پل ہے اسے کے ایپی ڈیاں یاد برکھے گی یہ کیسا حصر ہے جب دیش کی سنسد کے مادیم سے دیش کے لوکتانپرے سوادھینتا و دیش کی ایکتا کھنڈتا و سمپربھوتا کا سممان کرتے ہیں جالور سے خبر جاہور میں بابا رامدیوس مندر کے جرنو دوار و تین دیو سیہ پرتشتہ موڈسو کے پہلے دین منگل کلشی یادپرہ چامونڈا ماتاجی مندویر سے روانہ ہوئی جسے سینکڑوں کی تعداد میں گرامین وی لوگ شامل ہوئے منگل کلشی یادپرہ میں ہاتھی گھوڑا رتھ بین باجہ اونٹ ڈی جے ساونڈ ناشک دھولنے شو بھائی آتپرہ کی شو بھا بھڑائی اس ور گھوڑے میں سادو سنتوں کے ساتھ ساتھ کئی مٹھا دیش شامل ہوئے ماتائیں و بہنیں بچے بڑھے اپنے پارمپرک ویشبوسہ میں ناچتے نجر آئے جائپور سے خبر جاہاں آج کل کے یوان دوارہ کولیج میں چل رہے ماہول کو لے کر بند رہی فلمیں سیکریٹ کورڈ کی شوٹنگ جائپور کے مانسرور علاقے میں ایک انیجی سکول میں کی جاری ہے نینی کا فلم کے بینر تلے ایک شورٹ فلم سیکریٹ کورڈ نردشک لکشمی نرائن جندل نے کیا یہ فلم آج کے یوگ کے لیے ایک بڑا میسیج لے کر آ رہی ہے جو کل کولیج میں چلتا ہے اس کے دار پر بنی یہ فلم سیکریٹ کورڈ سماج میں ایک نیا میسیج دے گی اور یہ پردے پر جلد ہی ریلیج ہو جائے گی جن کے کو پروڈیسر سنجے کمار مینا ہے اور سیوکی کلاکار پردیب کمار گوتم ہے مکل مشرا بھاسکر سینی پیہو سنگ رادی کا سین انیا کلاکاروں نے اس میں سے ہو کیا ہے کیمروین محسین خان ہے سر آپ شوٹ کر رہے ہیں آج کس سیچ کا شوٹ ہے آج یہ سیکریٹ کورڈ کا میرا پانچوے اپیسوڈ ہے اور یہ فٹس کلپ پبلک سکول ہے دنوانتری ہسپیٹل وہاں میں شوٹ کر رہا ہوں اور یہ میری پیٹی ٹیم ہے اس کے پہلے میں چار اپیسوڈ کر چکا ہوں یہ پانچوے اپیسوڈ ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ کولیش کے لیے ینگ ریجائز کے لیے جو کی نسے کی لتھ میں پاکل ہو جاتے ہیں لوگ باگ بچوں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کرتے ہی ہے گھر والوں کو بے کو بناتے ہیں نسے کی لتھ میں کولیش کا بھائینا کر کے گھر والوں کو بے کو بناتے ہیں پڑھائی لکھائی میں دھیان نہیں دیتے اس کے اوپر یہ نا اچھا میسیج لے کے آنے والی ہے سیکرٹ کوڈ فیلم میں آیا ہے کہاں تک پہنچنے سی شوٹی سر یہ لاسٹ اپیسوڈ آیا جا ہمارا لاسٹ اپیسوڈ ہے ہاں سر کب تک آئے گی ہے یہ سر اب ون ویک میں ریلیز ہو جائے گی یہ سوڑھوٹے کمپنی ہے اس پہ ریلیز ہوگی یوٹیوب پہ رہا ہے سب پہ چینلز پہ آئے گی ہماری موی آنا تو سب لوگوں سے ریکیش ہے سب لوگ دیکھیں ایک بار اور ویوز دیں ہمیں کہ کیا ویوز رہتے ہیں آپ کے یہ ہمارا ماننا ہے آپ نے سیکرٹ کوڈ میں کام کیا ہے تو ابھی لگ بگ فائنل ہو گیا یہاں پہ آشوٹ چل رہا ہے تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے کیونکس ایک کچھ نیا کونسٹیب ہے کہ لوگ کالج میں جاتے ہیں پڑھائی کرنے بڑھاں پہ جا کے پڑھائی نہیں کرتے ہیں نشے کرتے ہیں پیرنس کے پیسے برباد کرتے ہیں انہیں سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں سرنے یہ سکرٹ بنائی ہے جو بھی دیکھے گا بس یہ رہے گا کہ کچھ ہم کالج میں جا رہے ہیں تو پڑھائی کرنے جائیں چاکہ نہ کہ نشے کرنے کے لیے تو اسی چیز کو لے کے دھیان میں رکھتے ہیں تو کس طرح کے نشے فلم میں دکھا گیا ہے اور کس طرح کے انہیں روک تھا آج کل جو نشے جو چل رہے ہیں جیسے کی ڈرکس ہو گیا بیٹ ہو گئی یہ سب چیزیں انہیں چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں سب سے زیادہ بھی چر رہے ہیں جو اپنے یووہوں کو بگاڑ رہے ہیں انہیں نشوک کا اس میں پرچار کیا گیا ہے انہیں روکنے کے لیے کیا سندیز دیا گیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو جھم کار پڑھتے ہیں تو ہمارے ٹیچرز کو پتا ہونے چی کیونکہ انسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں اور کلاس میں آرہے ہیں کیونکہ انسٹوڈنٹ کیا کیا ہے جو ٹائم پہ نہیں آرہے ہیں کچھوں ٹائم پہ نہیں آرہے ہیں اس کے لیے بچے کو این فرم کیا جائے کہ آپ کے بچے نہیں آرہے ہیں تو وہی چیز ہے کیونکہ کچھ ٹیچرز لاپر ہوائی بھی کر دیتے ہیں اگر ستڈینٹ سکول میں نہیں آرہے ہیں کالیج میں نہیں آرہے ہیں باٹ انفرم ہونا چاہی ہے کہ ان کے ستڑھے پارنس کو پتا ہونے چاہی ہے کہ آپ کے بچے اگر اسکول جا رہے ہیں کولیج جا رہے ہیں تو ان کو پتا رہے کہ ہمیں کولیج میں جا رہے ہیں کوئی نشے تو نہیں کر رہے تو پورا فیملی مطلب اس کے اوپر ہی ہے کہ ہم لوگوں کو پتا رہے کہ ہماری گھر والے کیا کر رہے ہیں پی ہو سنگ آپ نے سیکریٹ پور میں کام کیا ہے کس طرح کی یہ ویب سیریز یہ فلم ہے کس طرح کا اس میں آپ کا رول ہے فیلال ایکچولی ہمارے فورٹ اپی سوٹ ہے ہم نے اس میں نشے کے بارے میں بتایا جو کی سکول میں ہوتا ہے بچے آتے ہیں سکول میں سٹیڈی کرنے کے لئے ان کے پیرنٹس بہتتے ہیں but they all involved in some nurses like drugs and all that smoking وغیرہ جس کے وجہ سے وہ بانگ بھی مار دیا سکول سے جو کہ اچھا نہیں ہے پیرنٹس کو بھی دھیان دیں یہ ہر ٹیچرز کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہوتی ہے بلکہ پیرنٹس کی بھی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے جتنے ٹیچرز رسپونسیبیلٹی ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس بھی رسپونسیبیلٹی ہوتے ہیں سکول میں سب چیزوں کے اندر اور باقی ہے فورٹ اپیسوڈ ہے اور باقی ہے فورٹ اپیسوڈ ہے اور باقی ہے فورٹ اپیسوڈ ہے اور باقی ہے سٹوڈنٹ کا یہ کریکٹر پلے کر رہیوں میں بھی اور باقی جو سب میں بتایا سیاں کیا پریوڑتا ہے آپ کو یہ شروع کرنے کے بعد میں آپ کی میجی لائف میں بہت مطلب چینجز ہے لائف کے اندر لائک جیسے کی بہت سی آویڈنیس ہوئی ہے جیسے ہم کچھ چیزیں ہم کو پیتا ہوتے ہیں بہت ہم لوگوں تک ایسے ڈائریکٹ پول نہیں سکتے بہت سیریز کے جاری ہے بہت سی بات ایسی ہے جو ہم دوسروں کو بھی سمجھا رہے ہیں اور یہاں پر ایک اویڈنیس تک پہنچا ہے تو ہم خود کی لائف میں بھی چیز ہوتی کہ ہاں یہ ایسا ہے تو اگر ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں تو ہم خود کی لائف میں بھی پہلے وہ چیزیں چینجز لاسکتے ہیں نام بتا بھی رادی کا سین رادی کا سین تینی کا رولہ تینکیو کیس طرح رول ہے کیس طرح رول ہے کیس طرح رول ہے آپ کا اچھا سر میرا رول اس میں نیگٹیو توڑا میں اس میں بڑا دو نمریوں میں ہی سپلائی کرتا ہوں اس میں اور یہ سب سپورٹ کرتا ہے میرا کو اس میں کولیگیاں گلتی ہے تو اس کا کیسے خاتمہ کرنے وغیرہ وغیرہ بتاتے ہیں کہتے ہیں برائی کا انت جنور ہوتا ہے تو آپ کا انت کیسے ہوا اس کے لئے برائی کا اس کا انت پروپیسٹر نے کیا یہ بتائیں کیسے کیا اور میں نے سٹوڈنٹ کو یہ چیز کہا ہے کہ یہ سکسے کا مندیر ہے اور اس کو سکسے کی ویہ میں کام کروں دونوں آپ کو مل پائے گی پھر اس کو ایاسی کا ایک اڈڈہ منا رہے تھے اور اس کو ایسے نسے کی ایسی لت لگا رہی تھے تو اس کی روکتام کے لئے میں نے ان کو دھر دھمکانے کے لئے میں نے اس کو پولیس میں جیل میں بھیجوایا ان کو اسٹوڈنٹوں کو اور ایک سبق سکھایا کیونکہ جیل میں ایک ملے بتا ہے کہ جیل میں جانے کے بعد کیسے کس طریقے سے فیل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو اور کیسے تکلیف پہ آتی ہے تو اس کو ڈر دھمکانے کے لئے یہ پورے چیزیں میں نے اس کی ہے تاکہ اس پہ روکتام ہو اور ایک نسے کے لد لگ رہی ہے اس ویہ پار میں اور اس کولیج میں اس کو روکتام کے لئے ایک کڑی سے کڑی ان کو چیزیں کری تاکہ ان کو ایک سبق ملے اور آنے والے جیون کا اپنا ملے سمجھے اور دسہ اور دسہ دونوں منجل اس کو پہلے جوتپر سے کبر جہاں اس پی بورانادا جے پرکا شٹل کو ڈمپر سے ٹکر مار جان لے وہاں حملہ کرنے والے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ڈمپر اور سویفٹ گاڑی بھی سیجھ کر لی گھٹنا کے بعد سے پولیس آروپلوں کی طلاس میں جھوٹی تھی آروپی کو اے ڈی سی پی پشچیمر فول سنگے گوائی والی ٹیم نے پکٹا ہے اے ڈی سی پی اور فول نے بتایا اے ڈی سی پی کی گاڑی کو ٹکر مارنے کے ماملے میں پال گاؤنس تھی دیواسیوں کا باس خون اور اف خانو رام پویتر ساملا رام دیواسی کو کرفتار کیا سندھ رائے کی ڈمپر کو روکنے گئے اے ڈی سی پی کی گاڑی کو چالک نے اچانک بریک لگا کر گاڑی روک دی اے ڈی سی پی کے ڈرائیور نے بھی گاڑی روک دی ڈمپر چالک نے ریورس گیر لگایا اور تیجی سے اے ڈی سی پی کی گاڑی کو ٹکر مار دی جسے گاڑی آگے کی طرف سے پوری طرح سے شتیو گرست ہو گئی اے ڈی سی پی کی گاڑی کا اے ڈر بے کھل گیا اور ان کی جان بچ گئی کار میں ڈرائیور پون اور گنمن سکرام بھی تھا وہ دونوں بھی سرکشت ہے اب روڑ سے خبر جہاں آئے دن شوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ وائرل ہوتا رہتا ہے آجگل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں ٹریفک ایڈ کونسٹیبل رفیق محمد نے دیویانگ کو سڑک پار کروانے کے لیے سبھی گاڑیوں کو رکوا دیا وائرل ویڈیو میں آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دیویانگ بیٹھ کر سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا ٹریفک ایڈ کونسٹیبل رفیق محمد ہاتھ دے کر گاڑی کو روکتے پہ نجر آئے یا تصویر دے کر ہر کوئی ٹریفک پولیس کرمی کی تاریف کر رہا ہے لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ انسانیت بھی ابھی جھندہ ہے گرسانہ سے خبر جہاں سری صداسک میموریل اچمادیمک ویڈالیا روجڑی چھیتر میں باروی کلا بورڈ پرکشا میں اول پرکشا پر نام دینے والے چھاتر چھاتروں کا سممان سمارو آئیو جیت کیا اس سممان سمارو کے علاقے کے گھنمانیا ناغری کو ابھیواک بے اپستیت پرہے سنستا پردان منیش دھتربال نے سمست بچوں کو ان کے اچھے پرکشا پر نام کے لیے بھی بھدائی دی اور ان کے وجل بھوششے کی بھی کام نہ کی ہے بانسور سے خبر جہاں گاؤ رامپور میں ناغ ناغین کے رومانس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ایک گھنٹے تک کیا یہ رومانس گرامینوں نے کیمرے میں قید کر لیا سامپو کے اس جوڑے کے بیچ قریبے گھنٹے تک پریم ملاپ کا یہ درشیہ بانسور کے گاؤں رامپور کا ہے جس کو ایک یوک نے کیمرے میں قید کر لیا ناغ ناغین کا یہ جوڑا قریبے گھنٹے تک میل ملاپ کرتا رہا جو دیکھنے میں بہت ہی رومانچک دکھ رہا ہے اسی پل کو یوک نے کیمرے میں قید کر لیا اور شوصل میڈیا پر وائرل کر دیا قریبے گھنٹے کے اس بیڈیو کے رامپور کے شامندر کے پاس ایک ڈھانی میں وشال کا اے ناغ ناغین کا جوڑا آپس میں پیار کرتے ہوئے دیکھا گیا یہ جوڑا آپس میں کافی سمیہ تک آلنگین کرتے رہے ناغ ناغین کا یہ رومانچ سے زیادہ تر سامن کی مہینے یا مان سنانے پر دکھائی دیتا ہے لیکن انڈینو ہو رہی بارش اسے یہ درشیہ دکھائی دیا لوگوں کا ماننا ہے کہ گرامینوں نے ایسا بتایا کہ درشیہ دیکھنا بھاگیشالی کو نصیب ہوتا ہے یہ درشیہ بہت کم دکھائی دیتا ہے بھگوان شنکر کا روپ بتاتے ہیں اماپور سے خبر جہاں قصبے کے پراتمک سواستے کے اندر میں بنائے جارے لیپ کی دیوار پیلر بیم اور جینا شنیوار کی صبح کو اچانک بھر بھر آ کر گر گیا تیجاوات سنکر آپس پاس کی لوگبار نکلائز گھٹنا سے اسپطال کرمیوں میں دلوں میں بھے واپت ہو گیا چنائی کا کام کر رہے مستری اور مزہور میں پر تفریح مچ گئی پر بھاری چکیٹسک ڈوکٹر سندیب راج پیت نے بتایا کہ اماپور پراتمک سواستے کے اندر پر لیپ کے لیے بھون بنایا جارہا ہے شنیوار صبح کو کینگر پر راج مستری اور مزہور چنائی کا کام کر رہے تھے تو بھیاندی بارش کی وجہ سے اچانک لیپ کے دیوار جینا پیلر اور بیم بھر بھرا کر گر گئے تیوری سے قبر جہاں بھوجن سماج پارٹی کے راشتیا کوڈینیٹر ویراج سوا سانسد رام جی گوتم سرکٹ آؤس میں کارے کرتاؤں سے ملاقات کر بسپا کے پورو جلا دکش شاملہ لگر ریگر کے نوازتان بدواسیا پہنچنے پر کارے کرتاؤں دوارہ صافہ و ملا پینا کر سواگت کیا مدینہ کلونی میں کارے کرتاؤں کے دیش چوان نے بھی بوی سواگت کیا اس کے بعد پردیش ادرکش بھگوان سنگھ بابا پردیش پرباری پریم باروپال وی جون انچارج حمد کمار ڈانگی کے ساتھ کاروہ گارڈن اکھلی اچھوڑائے میں جلا ستری ایوہ کارے کرتاؤں سمیل ان کو سمبودیت کرنے پہنچے موسیقی